اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا سودخور نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام جو شخص اللہ تعالی کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالی کی طرف ہے اور پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے ایسے لوگ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے سود جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں انٹرسٹ ریبہ کے اصل میں عربی میں معنی ہوتے ہیں زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریب الفضل اور ایک ہوتا ہے ریبن نسیہ ریب الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو چھے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان چھے چیزوں کو بڑھا چرہا کر کے لینا دینا آپس میں ایک دوسرے سے تو وہ چھے چیزیں کونسی ہیں دیکھیں آج ہم ریب الفضل کے بارے میں معلوم کریں گے اور ریبن نسیہ یہ آگے ہم دیکھیں گے تو ریب الفضل ایسے سود کو کہتے ہیں کہ چھے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ چھے چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ تبدیل کرتے ہو یا آپس میں ایکسچینج کرتے ہو تو وہ برابر برابر ہونے چاہیے اور ادھار نہیں ہونے چاہیے وہ چھے چیزیں کونسی ہیں وہ چھے چیزیں یہ ہوں جو، نمک، خجوریں، سونا اور چاند یہ چھے چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ کیا جائے ایک دوسرے کو چینج کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ برابر ہونا چاہیے اور ہینڈ ٹو ہینڈ یعنی ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو یہ والا معاملہ ہونا چاہیے ادھار کا معاملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ سونا ایکسچینج کر رہے ہیں کسی سے آنٹ ٹولہ لے رہے ہیں واپس نہیں بلکل غلط ہے حرام ہے اس طرح کی بھائے آپ اگر دس ٹولہ سونا دے رہے ہیں تو دس ہی ٹولہ آپ کو واپس لینا ہے اور ادھار بھی اس میں جائز نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی دس ٹولہ سونا آج آپ دے دیں میں آپ کو دو دن بعد جو ہے آنٹ ٹولہ یا نو ٹولہ یا پورا دس ٹولہ دوں گا دس بھی ٹولہ اگر وہ دینے کے لئے کہے ایک گھنٹے بعد یا دس منٹ بعد یا پانچ منٹ بعد یا اسی میں کچھ وقت کے بعد تو بلکل نہیں جائز ہے ادھار بلکل نہیں حرام ہے اس میں ادھار تو یاد رکھیں جب بھی ان چھے چیزوں کا عام طور سے ہمارے یہاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ گہوں کے بدلے گہوں جو کے بدلے جو نمک کے بدلے نمک لوگ پہلے عدلہ بدلی کرتے تھے اس کی وجہ سے جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہے لیکن آج عام طور سے ہمارے ہاں سونے چاندی کی بے میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا ہمیں جو صحیح طریقہ ہے صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے سونے اور چاندی کو ایکچینج کرنے کا اور جو ہے حرام کاری سے اس میں بلکل بھی بچنا چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں سے جنس تبدیل ہو جائے جیسے آپ سونے کے بدلے چاندی خرید رہے ہیں آپ نے ایک طولہ سونا دیا تو اس کے بدلے اگر آپ چاندی لے رہے ہیں تو پھر وہ کم زیادہ اس میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یاد رکھئے جہاں پر ان چھے چیزوں کی بات آئے گی تبدیل کرنے کی یا ایکسچینج کرنے کی تو بلکل بھی بڑھا چڑھا کر کے نہیں لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے ادھار ہو سکتا ہے نا دن چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہیوی ڈیپوزٹ کے تعلق سے اور پچھلے درس میں ہم نے اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی دیکھیں بنیادی بات آج انشاءاللہ ایک ہیلا ہم دیکھیں گے لوگ جو بہانے بناتے ہیں نا ہیوی ڈیپوزٹ کے لیے اس میں سے ایک بہانے کا ہم رد دیکھیں گے اور اس سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہیوی ڈیپوزٹ اصل میں ہے کیا دیکھیں ہیوی ڈیپوزٹ ایک طرح کی زمانت ہوتی ہے رینڈ پر لینے والے کے لیے کہ رینے والے کی طرف سے کہ بھئی اگر میں آپ کا گھر استعمال کر رہا ہوں کوئی بھی نقصان ہوگا یا کوئی بھی پریشانی ہوگی تو آپ میرے ڈیپوزٹ میں سے کاٹ کر کے آپ مجھے دے سکتے ہیں یہ کہنے کو تو ڈیپوزٹ ہے لیکن عام طور پر یہ قرض کی طرح ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ مطلب پتہ ہوتا ہے سامنے والے کو دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے لینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں اس کو ڈیپوزٹ دوں گا تو یہ ظاہر سی بات ہے اس کو استعمال کرنے والا ہے تو یہ ذہن میں جو ہے ہر ایک کے ہوتا ہے لہذا یہ کہنے کو تو ڈیپوزٹ ہے لیکن ایک طرح سے یہ قرض ہے کیونکہ شریعت کسی بھی چیز پر حکم لگاتی ہے اس کی اصل کے اعتبار سے تو یہ اصل قرض ہوتا ہے اور یاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے اور وہ ہر ایک کی نیت جانتا ہے لہذا آدمی اگر نیت کے اعتبار سے جو ہے اس میں خلط ملط کرنے کی کوشش کرے تو بالکل غلط ہے تو ایک بہانہ جو ہمارے ہاں ہیوی ڈیپوزٹ کے لیے بنایا جاتا ہے وہ یہ کہ چلو ہم پورا رینٹ تو معاف نہیں کریں گے ہم تھوڑا سا رینٹ دے دیں گے جیسے اگر دس ہزار روپے رینٹ ہے تو ہم ایک ہزار روپے یا دو ہزار روپے رینٹ دے دیں گے لیکن یہ جو کم کیا جا رہا ہے نا رینٹ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رینٹ بالکل بھی نہ دیں تو اس سے بچنے کے لیے جب اس کو حرام کہا گیا تو لوگوں نے ایک اور بہانہ بنا لیا کہ بھئی چلو ہم تھوڑا سا دے دیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا دینے میں اور بالکل نہ دینے میں کیا فرق ہے فرق صرف اتنا سا ہے کہ پہلی شکل میں جس میں بالکل بھی رینٹ نہیں دیا جا رہا ہے اس میں پہلی شکل میں جو ہے سود تھوڑا زیادہ لیا جا رہا ہے اور دوسری جو شکل ہے جس میں تھوڑا سا رینٹ دیا جا رہا ہے اس میں بس یہ ہے کہ سود تھوڑا سا کم کھایا جا رہا ہے ایک میں پورا دس ہزار سود کھایا جا رہا ہے تو دوسرے میں آٹھ ہزار سود کھایا جا رہا ہے بس اتنا ہی فرق ہے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں کیوں کیونکہ دونوں میں حرام کا جو ایک سبب ہے سود انٹرسٹ وہ دونوں میں برابر ہے وہ دونوں میں وہ سبب پایا جا رہا ہے لہذا چاہے رینٹ آپ مکمل ماف کروا دیں ہیوی ڈیپوزٹ کے بدلے میں جو قرض دیا ہے اس کے بدلے میں آپ پوری طرح سے ماف کروا دیں یہ بھی حرام ہے یا آپ تھوڑا سا دے دیں جو لوگ ہمارے ہاں بہانہ بناتے ہیں اور جو ہمارے ہاں راستے نکالتے ہیں ہیلے نکالتے ہیں ہاں اگر وہ تھوڑا بھی دیں تب بھی وہ حرام ہے یہ ایشی ہی سمجھ لیجئے کہ آدمی نے اگر شراب ایک بوٹل پی ہے تو بھی حرام ہے ایک قطرہ پیا ہے تب بھی حرام ہے تو لہذا یہ بھی صورت حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ بھی ایک دو حیلے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے لہذا ناظرین یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے کے ہیوی ڈیپوزٹ شریعت میں ناجائز ہے بہت رواد چل پڑا ہے اور بہت ہی زیادہ لوگوں میں عام ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں